ہیلو فیچر ڈاکٹرز واملی ویلکم ان مائی چینل مائی جرنی آپ لوگوں کا نیٹ کا اگزام تو ہو چکا ہے اور اب آپ لوگ اپنے ریزلٹ کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں اور ریزلٹ آنے کے بعد آپ کو نئی پروسیسنگ کرنی ہے جیسے کہ ریجسٹریشن کروائیں گے پھر اس کے بعد کانسلنگ کریں گے کانسلنگ میں چوائس فلنگ راؤنگ چلے گا آپ کا اس کے بعد آپ کو ایل آٹیٹ کالج کا ویٹ کرنا ہے اور جب کالج آپ کو ایل آٹ ہو جاتا ہے تو کالج پہنچ کر آپ کو وہاں ایم بی بی ایس کے لیے ایڈمیشن کروانا ہے اور ایڈمیشن کروانے کے بعد آپ کو اپنا کالج جوائن کرنا ہے اور اپرین پہن کر کالج پہنچنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہسپیٹل بھی جانا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اور یہ جو مقام ہے یہ بہت مشکل سے ملتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کا کٹ آف کتنا جائے گا اور آپ کو کون سا کالج الوٹ ہو سکتا ہے اسٹیٹ سے یا پھر آل انڈیا سے تو چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آل انڈیا کے ایکسپیکٹڈ کٹ آف کے بارے میں اور آپ کے اسٹیٹ کا کٹ آف کیا جائے گا یہ تب کلیر ہوگا جب آل انڈیا کوٹا سے سبی کٹ اگری کے سٹوڈنٹس کو آل انڈیا کانسلنگ کے بارد کالج الوٹڈ ہو جاتے ہیں مان لیجیے فار اگزامپل نیٹ کا جو اگزام تھا وہ سیبن ٹوینٹی ٹوٹل مارکس کا تھا یہ اگزام پورے آل انڈیا کے ان سبھی نیٹ سٹوڈنٹس نے دیا ہے لگ بگ پندرہ لائک لیکن جو سیٹس ہیں گورنمنٹ کالجز کی وہ ہے ٹو سیبنٹی ٹو کالجز میں ٹوٹی ون تھاؤزن تھری اٹی اٹی اٹ اور پرائیوٹ کالجز کی انکلوڈ ڈیمڈ یونیورسٹی ٹو سکسٹی کالجز میں ٹھٹی فائف تھاؤزنڈ فائفورٹی سیٹس ہیں تو ٹوٹل سیٹس جو نیٹ کے ترور ایلوٹ ہوں گی وہ دونوں کو ملا کر ٹوٹی ٹو کالجز کی ٹوٹی سکس ٹاؤزنڈ فائفورٹی سیٹس ہیں اور اس سال ٹوٹی ٹوٹی میں جو سٹوڈنٹس نیٹ کے لیے ریجسٹر تھے وہ تھے ٹ٤ ٹوٹی 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 ٹی آفٹی ٹوٹی ٹوٹی لیکن کچھ سٹوڈنٹس کوڈ نائنٹین وائرس کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے اگزائم سینٹر تک نہیں پہنچے مان لیجیے ٹین لیک سٹوڈنٹس نے بھی اگر نیٹ کا اگزائم دیا ہے اور پیپر ایزی آیا تھا لیکن کٹ آف ہائی جائے گا اول اینڈیا کا کٹ آف جینرل کا اور او بیسی کا ملا کر فائیو نینٹی تک جا سکتا ہے کیونکہ جب بھی پیپر ایزی ہوتا ہے کٹ آف اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ بچے اس پیپر کو ایزلی کر لیتے ہیں لیکن سیٹس کی کمی کی وجہ سے پھر وہ کٹ آف اوپر چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے ہی ہائی رینک پر کالیج الوٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح سے جب پیپر ٹف آتا ہے تو کافی سارے بچے اگزام نہیں دے پاتے سہی سے جس کی وجہ سے کٹ آف لوگ چلا جاتا ہے لگ بگ 560 یا 565 تک آل انڈیا کا کٹ آف چلا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی سیٹس ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ کوٹر میں چلی جاتی ہیں اب آپ کے اسٹیٹ میں ٹوٹل کتنے گورنمنٹ کالیجز ہیں جیسے کی ایم پی کی ٹوٹل گورنمنٹ کالیجز ہیں گیارہ ان میں کچھ 120 سیٹس کے کالیج ہیں اور کچھ 150 اور کچھ 200 سیٹس کے بھی کالیج ہیں تو ٹوٹل سیٹس جو ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی وہ 1750 MBBS کی سیٹس ہیں اور 1164 BDS کی سیٹس ہیں تو پورے ٹوٹل کتنے سٹیٹس نے نیٹ اٹمپٹ کیا ہے اور کتنے کالیفائی ہوئے ہیں پھر اسٹیٹ میں فرس ٹرینگ کتنے مارکس پر آئی اور ان میں کتنے سٹیٹس کے سیم مارکس آئے ہیں اگر سپوز 590 آل انڈیا کا کٹوک گیا تو اگر اسٹیٹ کے سٹیٹس کو 590 مارکس پر آل انڈیا سے اچھا کالیج نہیں مل پا رہا تو وہ اسٹیٹ کی کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کر لیتا ہے اور اسٹیٹ میں بیسٹ ٹوپ کالیج لے لیتا ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے پھر اسٹیٹ کا بھی کٹ آف ہائی چلا جاتا ہے پھر 520 اور 525 کے بات ہی جنرل اور OBC کا کٹ آف سیکنڈ راؤن تک جا سکتا ہے اور تھرڈ راؤن تک 500 تک بھی چلا جائے گا تو اگر آپ کے 500 مارکس ہیں تو تھرڈ راؤن تک بیٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں اس بار ایمز اور جو جو جھپمر کا ایکزام الگ سے ہوتا تھا وہ اس کی سیٹس بھی نیٹ کے تھروں ہی فیل کی جائیں گی تو جنرل کٹیگری کے سٹیٹس کو 500 تک گورنمنٹ کالیج ایلورٹ ہونے کے چانسز بنتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چوائس فیلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کر دیجئے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے تھنک یو